اسلام علیکم بیورس میں ہوں فورو خراجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج فانگٹین در یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو ایک توجہ دلانے کے حوالے سے ایک تیشو پہ ایک بار پہ توجہ دلانے چاہتے ہیں ہم گورنمنٹ کی بلکہ گورنمنٹس کی یہ فیڈل گورنمنٹ کو بھی اور پروینچل گورنمنٹ کو بھی کہ دنیا میں اتنا بڑا کرائسس آیا ہے کہ دنیا کے جو دشمن تھے ایک دوسرے کے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں مثال کے طور پر امریکہ چائنہ کے ساتھ کولیبریٹ کر رہا ہے یا چائنہ امریکہ کے ساتھ کولیبریٹ کر رہا ہے ایون ترکی نے اسرائیل کو امداد بیجی ہے اور اس طرح جو ظاہر یا اسٹوریکلی ایک دوسرے کے دشمن جانے جاتے تھے وہ بھی اس کرونا وائرس میں متحد ہو گئے ہیں اور اگٹھے ہو گئے ہیں لیکن ہمارے ملک میں پروینچل اور فیڈل گورنمنٹ اپس میں اتحاد نہیں کر پا رہی ایک وفاقی وزیر اٹھتا ہے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اس کی جواب میں پروینچل آ جاتا ہے پروینچل پریس کانفرنس کرتا ہے تو فیڈرل کو کو وزیر اٹھ کے پریس کانفرنس کر دیتا ہے سو پریس کانفرنس وسیس پریس کانفرنس جال رہی ہے حالانکہ ابھی اقدامات کی ضرورت ہے سخت اقدامات کی اور یونائیٹ ایک آپ کہنے ہے کہ ایک طرح کے ایک جیتی پر مبنی ڈسیجنز کا واقت ہے ایک دوسرے سے بتا کے مشورہ کر کے فیصلوں کا واقت ہے بجائے ایک دوسرے کو تنقید کرنے کے ہاں کریٹسزم ہونا چاہیے کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے ایک دوسرے کی بات سنی چاہیے لیکن صرف فرد سیک اف آ آ کرٹسزم یہ کوئی بات نہیں ہے ابھی یہ ہمارے لئے سوچنے کی سوچنے کا مقام بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنے بڑے گلومبل کرائیسس میں بھی ہم اتفاق آپس میں نہیں پیدا کر پا رہے تو ہم کب اتفاق کریں گے تو آم یونیٹی آہ اس ڈا نیڈ عبدار آپس میں اتعاد پیدا کریں ایک دوسرے کی سنیں مانیں اور مل کے چلیں جب دنیا کے وارس ٹینمیز ایک دوسرے کے ساتھ کلیبریٹ کر رہے اور اگٹھے ہو رہے ہیں تو ہم تو ایک ملک کے رہنے والے لوگ ہیں ایک لوگ ہیں ہم ایک قوم ہیں ایک ماں پھر بھی اس طرح کی اقدامات اگر اکومتی لیول پہ ہو رہے ہیں تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے تو اکومتوں کو اپنے روحیے آہ بدلنے پڑیں گے اور آپس میں اتعاد آہ کرنا پڑے گا اور ایک اوبجیکٹیو رکھے ایک نیشنل اوبجیکٹیو رکھ کے چلنا پڑے گا تب جا کہ ہم اس کرونا کے وارس کو آہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں اس پر شکریہ